ادھر مہاراشت کے ماراتھ وڑا میں کسان کرز اور سوکھے سے بے حال ہیں خودخشی کو مجبور ہیں لیکن یہی کے نیتہ بے شرمی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے نوٹوں کی گڑیاں ٹانس پر اڑا رہے ہیں یقین نہ ہو تو پربھنی سے آئی یہ حیران کر دینے والی تصویر دیکھئے جہاں پور کانگریسی ویدھائک کے بیٹے کی شادی میں جم کر نوٹ لٹائے گئے پندال میں ہزاروں مہمان جھٹے ہیں ماراتھی گانا فل سپیڈ میں چل رہا ہے لڑکیوں کا ڈانس چرم پر ہر کوئی مستی میں جھوم رہا ہے یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھاک نظر آتا لیکن اسی کے بعد دیکھتی ہے حیران کرنے والی تصویر اب یہاں دیکھئے کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر ڈانس کر رہے ہیں اوپر کرسی پر کھڑے ہو کر لال شرٹ پہنے یہ شخص نوٹوں کی گڑیاں ہوا میں اڑا رہا ہے حیرانی اس کے بعد تب اور زیادہ ہوئی جب یہ پتہ چلا کی نوٹوں کی یہ گڑی پور ویدھائک سوریش دیشمک کے سامنے اڑائی گئی اور وہ بجائز بربادی کو روکنے کے خود ڈانس کرنے میں مشغول رہے ہیں دیکھئے یہاں یہ ہے پور ویدھائک سوریش دیشمک لوگوں کے ٹھیک بیچ میں ڈانس کرنے میں مست ہیں ویدھائک جی خوشی کے مارے نیتا جی شاید یہ بھی بھول گئے یہ تصویریں لوگوں کے موبائل کیمرے میں قید ہو رہی ہیں لیکن ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی ہو بھی کیسے ان کے بیٹے کی شادی جو تھی اب ہم آپ کو بتاتے ہی یہ گھٹنا کہاں کی ہے اور نیتا جی کا سروکار کہاں سا یہ ماملہ ہے مہاراش کے پربھنی کا پربھنی میں پور کانگریس ویدھائک سوریش دیشمک کے بیٹے کی شادی کا جشن شباب پر تھا ہر کوئی ناچ گانے میں ویس تھا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ایک آدھ نوٹ تھے لیکن اسی دوران نیتا جی کا یہ قریبی کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئے اور نیتا جی جب ڈانس کرنے لگے تو نوٹوں کی گڑیاں ہوا نوڑا نہیں ہو گئے یہ بربادی تو کیمرے میں قید ہو گئی لیکن جو فیضول خرچی کیمرے میں قید نہیں ہوئی وہ بھی سن لیجئے خبر یہ ہے کہ پور ویدھائک سوریش دیشمک نے بیٹے کی شادی میں مہمانوں کو پربھنی بولانی کیلئے ٹرین کی 23 ایسی بوگی امبک کروائی تھی جس میں ویدھائک مہودے نے خرچ کر دیئے پورے 55 لاکھ روپے اب ہم آپ کو ایک اور تصویر بھی دکھاتے ہیں جو اسی علاقے سے آئی ہے جہاں سے پور ویدھائک سوریش دیشمک کا گہران آتا ہے اور جہاں کی جنتا کے ووٹوں کے دم پر نیتا جی پرسوں سے اپنی سیاست چمکاتے آ رہے ہیں یہ ہے سوکھے اور اکال سے جوشتے مارات وڑا کی دراؤنی تصویر جہاں پچھلے تین سال میں حالات بد سے بدتر ہو گئے کسان کرز کے بوش تلے دبے ایک ایک روپے کو محتاج ہے خودکشی کرنے کو مجبور ہے لیکن نیتا جی بیٹے کی شادی میں اس قدر خوش ہو گئے کہ انہیں اپنی جنتا کی فکر ایک بار بھی نہیں ستائے انہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کتنے کسانوں کا پیٹ بھر سکتے تھے کتنے کسانوں کو کرز کے بوچ سے مکتی دل آ سکتے تھے لیکن نیتا جی نے ایسا نہیں کیا انہیں اپنے بیٹے کی شادی میں فضول خرچی زیادہ اچھی لگی ہاں جب چناؤں کے دن آئیں گے اور پھر سے جیت کی چاہت دل میں پیدا ہوگی تو یہی لاچار مجبور پریشان کسان نیتا جی کو بھگوان نصر آئیں گے اور نیتا جی پہنچ جائیں گے ان کے طرح پر ووٹ مانگ لیں ویجای کلدیب کے انڈیا ٹی وی پربھنے